بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے علامہ کسی دوسری جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا نہ تعمیر میں نہ مسجد میں نہ مدرسے میں نہ ہسپتال میں نہ کسی چیز کوئی علماء نہیں کہتے یہ آپ نے خود گھڑا ہوا یا جو داڑی رکھ لے تمہاراں نے دیکھ وہ مولوی ہوتا ہے یہ تو قرآن کا بطلہ ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے اللہ اکمت ہے ہاں ایک طریقہ مدرسوں مالے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکاة کے پیسے طلباء کو دے دیتے چونکہ زکاة میں یہ بھی شرک ہے کہ تملیک ہو یعنی اس کو مالک بناو پیسوں کا اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکاة داری ہو وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں بھی اب یہ تمہاری ہیں بھائی بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دو نہ چاہو تمہاری برزی اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پر سختی بھی نہ کریں اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے اچھا بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا یورپ میں بھی دیکھا امریکہ میں بھی دیکھا افریقہ میں بھی دیکھا ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوگا کیوں ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکاة پہ ہیں حکومت تو ہمیں دیتی نہیں حکومت تو دم دے گی جب خوش آمد کرو گے جب درباری بنو گے سرکاری بنو گے گیت گا ہو گے تب پیسے ملیں گے حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکاة کا پیسہ آتا ہے نا انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دی ہے بھی پانچ ہزار روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دورہ حدیث پڑھتے ہیں چھوٹی کتابوں والے ہیں تین ہزار روپے ہیں اس سے چھوٹی والے ہیں دو ہزار وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے ہیں اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ کتابوں کے پیسے داخل کراؤ کرائے کے پیسے داخل کراؤ تو ایک اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں میں مانگا تنگا نہیں کھا رہا میں نے پیسے دیئے ہیں اور میموں کے مطابق میں کھانا لوں گا چونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں جو تھا اس کو تسلی ہوتی اس کا زمین کبھی کمزور نہیں ہوتا چونکہ جو لوگ ٹکڑوں پر پنتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے حق وہ ہی کہتا ہے جو نے اپنے گھر سے کھایا تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا چاہ کی کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا زکار سب کو تقسیم ہو گئی اب وہ اپنے تمام مدرسہ کے خرچے جو ہیں وہ باقید جاگ بل جبا کریں پہنے کا سارہ پہنے پہنے کا ساری جاہ پہنے کا سارہ پہنے کا سارہ موسیقی